ایک خاتون نے آج ایک ساتھ پانچ بچیوں کو جنم دیا پانچوں کی پانچوں بچیاں تندرست ہیں ماں بھی صحیح سالم ہیں اتفاق دیکھئے آج پانچوہ مینہ ہے پانچوہ تارک ہے اور آج صبح پانچ بچے اس خاتون نے پانچ بچیوں کو جنم دیا اسکرین پر یہ تمام تصویریں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آپ سبی کا نیوشٹڈ اردو میں خیر مقدم ہے اسلام پورو میں آج ایک خاتون نے ایک ساتھ پانچ بچیوں کو جنم دیا ہے یہ خبر جہاں جہاں تک جا رہی ہے جو بھی اس خبر کو سن رہے ہیں پہلے تو انکار کر رہے ہیں پھر خدا کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے مان رہے ہیں کہ ہاں اسلام پورو کے ایک پراویٹ نرسنگ ہوم میں ایک خاتون نے ایک ساتھ پانچ بچیوں کو جنم دیا اللہ کی قدرت دیکھئے پانچوہ بچیاں صحت مند ہیں اور ماں بھی تندرست ہیں تولد یعنی پیدائش کے اس پورے عمل کو انجام دیا گیا نورمل طریقے سے یعنی یہ جو ڈیلیوری ہوئی نورمل طریقے سے ہوئی سیزر وغیرے کی نوبت نہ آئی نورمل طریقے سے خاتون نے ایک ساتھ پانچ بچیوں کو جنم دیا ہے پہلے تین سال کا ایک بیٹا ہے اس کے بعد یہ پانچوہ بیٹیاں اللہ نے اسے عطا کی ہے یہ واقعہ آج اسلام پورو کے ایک پراویٹ نرسنگ ہوم میں پیش آیا یہ خاتون رہنے والی ہے صوبہ بیہر کے تھاکرگن برو کے تحت جال ملی گاؤ کی یہ خاتون جب ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے آتی تھی تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کے ذریعے کہا تھا کہ ملٹیپل بچے اس کے پیٹ میں جنم لے رہے ہیں اور ملٹیپل تولد ہونے والی ہے لیکن آج جب اس عمل کو انجام دیا گیا تو نورمل طریقے سے ایک دو تین نہیں بلکہ کل پانچ بچیاں اللہ نے اس خاتون کو عطا فرمایا یکے بعد دیگرے مکمل ایک گھنٹے کے اندر یہ پروسس مکمل ہوا اور پانچوں بچیاں دنیا میں آئی دنیا میں آج سانس لے رہی ہے فیل وقت ان پانچوں بچیوں کو ڈاکٹروں کے نگرانی میں رکھا گیا ہے ماں مکمل طور پر صحت مند ہے اس واقعہ کو سننے کے بعد واقعہ سب حیران ہو رہے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پانچوں بچیاں ہیں اور ساتھی ساتھ اس ماں کی تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس نے ان پانچوں بچیوں کو جنم دیا ہے ناظرین سنیں اس خاتون کی ڈاکٹر ڈاکٹر فرزنہ نوری نے کیا کہا اس عمل کو انجام دینے میں ان کا اہم کردار ہے انہوں نے کیا کہا ساتھ ساتھ اس خاتون کا بیان بھی آپ سنیں جس نے ان پانچوں بچیوں کو جنم دیا ہے مالیں گے آگے دیکھیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کنٹینیو وہ پھر دکھاتی تھی ہمیں راہ صبح جو ہے وہ پینس میں آئی پری میچور پینس تھا اس کو جو کہ وہ لوگ سیزر کے لئے ریڈی تھے لیکن ڈیلیٹیشن مگے رہا تھا نورمل کی کنڈیشن تھی تو ہم لوگوں نے اس کو نورمل کرا پاچو لڑکیاں تھی جو کہ بلکل سواستے اس کو ہم لوگوں نے ہائر سینٹر ریفر کرا ایک سوال ہم سے پوچھیں گے کہ آپ بہت دن سے پریکٹس کر رہے ہیں از ایک گائنوکولوجیسٹ ہم لوگ ٹوین بی بھی سنتے ہیں ٹریپلیٹ تک سنتے ہیں کواڈرپلیٹ بھی کبھی کبھی اگر اگر دوستہ طریقے سے یہ آرٹیفیشل پریگننسی ہو تو کواڈرپل بھی آ جاتا ہے مینجمنٹ بہت کتھن ہوتا ہے چیلنجنگ ہوتا ہے پانچ بچہ ایک کوک میں ہیں اور اس کو آپ نے ایک دن سرو سے آخر تک اب ٹو ڈیلیوری کیونکہ پیشن سے ہم بات کیے ہیں بلکل ٹھیک ہے پیشن میں نے بھی ابھی تک میں پیکٹس میں ہوں فرس ٹائم میں یہ کیس دکھا ہے میں نے ایسا اور سب ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں ہے پیشن بھی بچے بھی کوئی ٹینشن نہیں رہا ہاں کمپلیکیشن بلکل سوچنے میں آتا پانچ ایک ساتھ بچے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہو سکتے ہم لوگ ریڈی بھی تھے کہ ہاں کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوگا لیکن سب کچھ ٹھیک رہا ہم لوگ انہیں مینج اچھے سے کرا کوئی دکھت نہیں ہے پری میچور بیبیز بھی ہے پانچ بچے ہیں تو وہ ٹم تک پوچی نہیں سکتے تو وہ پری میچور بیبیز بھی ہے تو یوں بھی اس کا تو ویٹ کم ہی ہونا تھا وہ پانچ ہے تو یوں بھی کم ہے اگر آپ لوگ دیکھیں چھے ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو ایسا ساڑھے ساتھ سو سب سے بہت بھی یا زیادہ ویٹ کا جو بچے تھا اس کا سیون پینٹ سیون پینٹ فائف ساڑھے 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 کیا امید رکھتے ہیں میڈیکل بہت ایڈوانس میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں کیا امید رکھتے ہیں کہ پانچوں جو بچہ پانچ جان آیا ہے دنیا میں اس کو میانیج کیا جا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس گائے بچے بلکل ایک ٹیو تھے کراہ اچھا کر رہا سب کچھ اچھے تھے اس لئے ہم نے ہائر سینٹر بھیجا ہے تاکہ بچے کا آگے ہالانکہ دیکھا جاتا ہے کم سے کم نائن مانس پلاس ہونے سے یا فوری یہ تو امید تھی پوری ہم کو کہ یہ پری میچوری ہوگا کیونکہ فائی بی بیز ہے تو پری میچوری ہونا تھا اس پر ہم کے گھر پڑی بار کیا کیا کہنا ہے کم سے کم یہ پانچ بچے جنم دینے کے بار پیشن کا حالات بگر جاتا ہے مینٹرل سٹیس ہوتا ہے پیشن اگدام سب خوش ہے نورمل ہو گئی وہ بھی پانچ بچے ہیں اب آبی یہ سیزر مہا کرا جاتا ہے جب بچے کو بچانا ہو یا ماں کو کوئی کمپلیکیشن ہو اگر کنڈیشن بنتی ہے نورمل کی تو کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائیڈیکٹ سیزر کرے گا پیشن کا تو یہاں کنڈیشن مجھے لگی کہ نورمل ہو سکتا ہے تو سیزر نہیں کرا جائے پری میچور بھی ہے تو اس کو نورمل کرا جائے تکریباً کتنا ٹائم لگا ہوگا ڈیلیوری میں کیونکہ پانچ بچے ہیں ایک گھنٹہ لگا ہوگا کچھ 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 دیر پر پر پھر پلاسنٹا وگیرہ نکلہ ٹائم لگا ایک گھنٹہ لگا ہے پوری ڈیلیوری میں سرکے لوگ کتنا ساتھ دیں آپ کو کیونکہ یہ بہت بڑا جوک ہے نہیں سب میرے ساتھ سو سب ہے اچھا آپ کا پہلا جو بچے ہے وہ بیٹا ہے اس کا ہوا کتنا ہے اس کا تین سال ہوا جال ملک تو ناظرین کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے سنا تھا کہ کبھی ایک خاتون ایک سات پانچ بچیوں کو جنم دیا ہے عموماً لوگ ایک دو کبھی تین تین تک کی خبریں سننے میں آتی ہیں لوگ سنتے ہیں لیکن اسلامپور میں آج ایک خاتون نے پانچ بچیوں کو جنم دیا یہ خبر کافی وائل ہو رہی ہے دور دور تک یہ خبر جا رہی ہے آپ بتائیں کیا کبھی آپ نے اس طرح کی خبر سنی اب دیجئے اجازت السلام علیکم